بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتیں نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو پدہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی روک رکھنے والے کو مال کی حلاقت عطا کر میرے دوستو اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں سب سے پہلے جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قائم کردہ نظام کائنات میں ہزاروں نے لاکھوں ایسے واقعات ہوں گے جو انسان کی آنکھ اور اس کے حواس کی دسترس سے باہر ہوں گے ہماری آگائی صرف ہمارے محدود علم اور محدود تجربہ تک ہوتی ہے مشاہدات کی بنیاد میں جو کچھ ہو رہا ہے سائنس اسے معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے نت نئی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہم سائنس دانوں کے کہنے کی وجہ سے انہیں ماننے پر مجبور ہیں انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں اسی طرح روحانی یا باطنی نظام میں بھی بہت کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے جہاں عام انسان کی آنکھ کی رسائی ممکن ہے انبیاء علیہ السلام اس نظام کی پاریکیوں سے خوب خوب واقفیت لکتے ہیں اور ان کی طاقتور صلاحیتیں ان کا ادراک کر لیتی ہیں اور وہ گائے بگائے ان سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں اکل اور امان دونوں کا تقاضی یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی زبانی ہمیں معلوم ہو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ یہاں بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں کہ ان کا فرمایا ہوا سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے اندر ہونے والے غیبی واقعات میں سے صرف ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر دن کی صبح کو دو فرشتے اسمان سے اترتے ہیں اور دو باتیں کہتے ہیں یا یوں کہیے کہ وہ دو دعائیں کرتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو شخص تیرے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو سے اس کا بدلہ عطا فرما اور جبکہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو شخص ضرورت کے موقع پر بھی مال خرچ کرنے سے گریزہ ہیں اور بخیل ہیں تو اس کے مال کو تلف کر دے حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو فرشتوں کی دن کی صرف یہی ڈیوٹی ہے جسے وہ پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ اعلانات کا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا اس واقعے کو نہ ماننے یا اس سے انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے انکار کی بنیاد پر اس کائنات کے نظام میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ اعلانات بند ہو سکتے ہیں ان آوازوں کو سننا اگرچہ ہمارے مفاد میں ہوتا یا ہم ان کے سننے کی استطاعت رکھتے تو اللہ رب العزت ہمیں سنوا دیتا میرے دوستو اب ان اعلانات پر پور کرتے ہیں فرشتہ جس شخص کو بدلہ دیئے جانے کی دعا کرتا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق منفق ہے منفق کا لفظ انفاق سے نکلا ہے جس کا شرعی استطلاع میں مفہوم یوں ہے کہ طیب اور حلال مال کو نیکی کی رہوں اور مباہ امور میں سرف کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے منفق وہ شخص ہے جو اپنے طیب اور حلال مال سے اللہ کے حکم کے مطابق طاعت اور نیکی کی رہوں میں خرچ کرے بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ سے اعتراض کرے قرآن حکیم میں اس عمل کو متقین اور مومنین کی اعلیٰ صفات میں شمار کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنت متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نکوکاروں کو بسند کرتا ہے میں ریمان کے بندوں کی تعریف کے زمن میں یوں ارشاد ہوا ہے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نام بے جاہ اڑاتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں یہ بات ایک دو آیات پر منحصر نہیں بلکہ بیسیوں آیات میں اللہ کے دیئے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی توصیف بھی دی گئی ہے اس لیے کہ اس سے ضرورت مندوں متاجوں اور مفلسوں کی ضروریات کا صدے باب ہوتا ہے امیر اور غریب کے درمیان کے فاصلے کم ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسے شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں اس پس منظر میں فرشتوں کی نماندگی کے لیے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس خوش قسمت انسان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ جو شخص تیرے دیئے ہوئے مال سے مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو اپنی مہربانی سے اس کے بدلے میں اسے اور مال عطا کر کہ اسے کمی کا احساس نہ ہو اور وہ یوں ہی اس کا کار خیر میں آگے بڑھتا رہے یہ دعاوں دراصل اس کی فیاضی اور سخاوت کی قدردانی کے طور پر ہیں قرآن حکیم میں ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال کو روک کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا دل نہیں پسیجتا کہ وہ اشد ضرورت کے وقت اپنی مکفل تجوری کو کھول کر ضرورت مندوں کا حق ادا کرے بلکہ اسے سینت سینت کر رکھتا ہے اور اپنے تئیم سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال یوں ہی صدا رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہ ہوگا وہ بلا اس دعا کا کس طرح مستقرار پاسکتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو شخص اس قدر خود غرض بند کر رہ گیا ہے کہ اپنے مال کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا اس کے لیے بھی تو اس کے مال کو بے مصرف کر دے یہ بدعا بھی اور تمبی بھی اس بدعا کی وجہ سے اس کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال مباہ امور میں خرچ ہونے کی بجائے فضول اور بے مصرف کاموں میں انہیں لگتا ہے اگر ہم گردو پیش میں نظر ڈالیں تو فرشتوں کی دعا اور بدعا دونوں کے اثرات کھلی آنکوں سے دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے ہر دن کا آغاز فرشتے کی دعا کے تحت کرتے ہیں اور لمح فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہر صبح فرشتے کی بدعا کے زیر اثر اٹھتے ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ